اسلام علیکم آج میں سب کی فیوریٹ سٹوبری ایس کریم بلکل مارکی جیسی کریمی ٹیپشر کے ساتھ بناوں گی وہ بھی بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ سٹوبری کا سیزن شروع ہوتی ہی سب کا دل کرتا ہے کہ سٹوبری ایس کریم بنائی جائے یا شیک وغیرہ بنائی جائے سٹوبری کیونکہ بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسی بھی سٹوبری سے خون پیدا ہوتا ہے اور ہائی بریڈ پریشر کے لیے بھی بہتی فائدہ مند ہے اور دل کے مریضوں کے لیے سٹوبری بہتی بیسٹ ہے اور چیرے سے ریلیٹڈ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سیزن آتے ہی کسی نہ کسی طریقے سے سٹوبری کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو چلیے بناتے ہیں صرف ایک گلاس دودھ سے مارکیر سے بھی اچھی سٹوبری ایس کریم تو اگر میری ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اس امیزنگ سٹوبری ایس کریم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک گلاس دودھ لیں گے دودھ کو ہم کیا کریں گے دودھ سے ہم بنائیں گے کنڈینس ملک آدھا کپ کے قریب ہم چینی ایڈ کریں گے چینی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور بالکل ایک چٹکی کے قریب ہم اس میں کھانے کا میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے اچھا جی اب ہم دودھ کو گاڑا ہونے تک پکا لیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بوائی لانا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم گاڑا ہونے تک یعنی تھک ہونے تک پکائیں گے اکثر ایس کریم بنانے کے لیے ہمیں کنڈینس ملک بازار سے لانا پڑتا ہے تو آپ صرف ایک گلاس دودھ سے گھر میں آسانی کے ساتھ کنڈینس ملک بنا سکتے ہیں دودھ کو پکاتے ہوئی یہ تقریبا ہمارے چار سے پانچ میٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم مزید ایک سے دو میٹ پکائیں گے جب تک مکمل کنڈینس ملک کی شیب میں نہیں آ جاتا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اور مزید تھک ہو جائے گا تو ہم تھوڑا سا حد تھک کم رکھیں گے تو ہم اسی پوزیشن میں رکھیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گا اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور کنڈینس ملک کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کنڈینس ملک کو مکمل تھنڈا کیجئے گا اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے آدھا کلو سٹوبری بلکل ہم نے فریش سٹوبری لی ہے اب ہم سٹوبری کو صاف کریں گے سٹوبری کو ہم دو سے تین پانیوں کے اندر اچھے طریقے سے دھو لیں گے کیونکہ اس میں کافی حد تک اس میں مٹی اور ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو آپ مکمل دھو کر یہ استعمال کیا کریں یہ دیکھیں سٹوبری کو ہم نے پتہ والے حصے کو اتار کر صاف کر لیا ہے اب ہم لیں گے چوپر اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ جسر جگ میں بھی سٹوبری کو گرین کر سکتے ہیں پہلے ہم ہلکا سا چوب کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ہلکی سے چوب کر لی ہے اس میں سے تقریباً تین سے چار چمچ ہم سٹوبری کو نکال لیں گے تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ یہ ہم کہاں استعمال کریں گے تو آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے فل واج کیجئے اور باقی کی سٹوبری کو بھی ہم مکمل چوب کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹوبری کو مکمل گرین کر لیا ہے اب ہم باؤل میں نکال لیں گے اب ہم لیں گے ویپ کریم یہ ہم تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب استعمال کریں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ویپ کریم کو آپ بلکل تھنڈا یعنی چلڈ استعمال کیجئے گا اب ہم بیٹر کی مدد سے کریم کو ویپ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ الیکٹری بیٹر نہیں ہے تو ہینڈ بیٹر سے بھی آپ ویپ کر سکتے ہیں اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے تو ایس کریم تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو آپ بھی اپنی فیملی کے لیے گھر پر صاف اور ستری ایس کریم بنائیں آسانی کے ساتھ وہ بھی بہت ہی کم بجٹ میں کیونکہ جو باہر سے ایس کریم ہم لے کر آتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی مہنگے میں پڑتی ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ گھری میں آسانی کے ساتھ صاف اور کلین آپ ایس کریم گھر میں بنا سکتے ہیں یہ ایک میٹ بیٹ کرنے کے بعد کافی حد تک ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم مزید دو سے تین منٹ بیٹ کریں گے ویپ کریم کو ویپ کرنے میں تقریباً ہمارے پانچ سے سات میٹ لگ جائیں گے یہ دیکھیں جی کریم مکمل ویپ ہو گئی ہے تو اب ہم ڈالیں گے جو ہم نے ہوم میٹ کنڈینس میلک تیار کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ گھر پر آپ بنا سکتے ہیں ایک دم زبردست بالکل مارکیر جیسا کنڈینس میلک اب ہم کنڈینس میلک کو بھی ڈال کر بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسکریم بنانی ہو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کنڈینس میلک بازار سے لانا پڑے گا تو اب آپ کو یہ مسئلہ نہیں پڑے گا آپ صرف ایک گلاس دودھ سے اور آدھا کپ چینی سے مکمل کنڈینس میلک گھر میں بنا سکتے ہیں کنڈینس میلک کو بھی ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم ڈالیں گے سٹرابری جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھ لی تھی اب یہ بھی ہم ڈال کر بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹرابری کو بھی مکس کر لیا ہے تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ اس میں ایک چھٹکے کے قریب ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے تقریباً دو سے تین چمت چوب کی ہوئی سٹرابری نکال لی تھی وہ بھی ہم ڈال کر مکس کریں گے جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے چمس ایس کریم میں بہت ہی اچھے لگیں گے اور خوبصورتی الگ سے نظر آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امیزنگ کریمی کریمی ہماری ایس کریم ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ایک دم کریمی کریمی مارکیٹ سے بھی اچھی ایس کریم لگ رہی ہے ابھی ہم اوپر سے کور کر دیں گے اور باقی کی ایس کریم جو بچ کی ہے یہ ہم چھوٹے ڈبے میں ڈال دیں گے یہ سٹوبری ایس کریم بچوں کی تو بہت ہی فیورٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ اب ہم پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تقریبا ہمارے پانچ سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوبری ایس کریم ہماری ایک دم تیار ہوگی ہے اب ہم سرف کریں گے یہ تھی میری آج کی سٹوبری ایس کریم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ کلر کتنی امیزنگ اس کی لک آپ بھی اس ایس کریم کو میرے سٹائل سے مارکیٹ سے بھی اچھی گھر میں بنائیں تو اگر آپ کو کسی اور فلیور میں ایس کریم سیکھنی ہے تو کومٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں فائنلی اگر میری ریسپی پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ دیگر بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور نئی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ